پاکستان کی جنتہ نے چناب میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے حالانکہ یہ فیصلہ کسی ایک پارٹی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے عمران خان کے سمرتن والے آجاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے اس کے بعد نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ دوسرے نمبر پر ہے نواز شریف نے انہیں پارٹیوں کے ساتھ گٹھ بندن کو لے کر بیٹھ کے شروع کر دی ہیں شکروار دیر رات سے ان کے چھوٹے بھائی اور پور پردھان منطری شہباز شریف نے انہیں پارٹیوں کے ساتھ ملاقات کرنی شروع کر دی ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ جلد ہی انہیں پارٹیوں کو منع لے گی اور ایک بار پھر پاکستان کی سطح پر قابج ہو جائے گی اسے پہلے امریکہ بریٹین اور یوروپی یونین نے پاکستان چناب پر سوال کھڑے کیے ہیں اور جات کی مانگ بھی کی ہے امریکہ اور یوروپیہ سنگ دونوں نے کارکرتاؤں کی گرفتاری سمیت ہست شیپ کے آروپوں کا ذکر کیا اور کہا کہ انیمتاؤں ہست شیپ اور دھوکہ دھڑی کے دعوے کی پوری طرح سے جاج کی جانی چاہیے اپنے جواب میں تینوں نے ابھی وقتی کی آزادی پر روک لگانے پر افسوس چتایا اور کہا کہ آن لائن اور آف لائن ابھی وقتی کی آزادی نہیں دی گئی چناب کی دن انٹرنیٹ پر پاوندی لگا دی گئی چناب پرکریا میں ہست شیپ کیا گیا اور راجنیتی گرفتاریاں کی گئی یہ کافی شرمناک ہے ایک طرف جہاں چناب پرکریا یا پرشاسن کی طرف سے اٹھائے گئے قدموں پر سخت ٹپنی کی گئی ہے وہی دوسری طرف ووٹرز کی تعریف بھی کی گئی ہے اپنے بیان میں تینوں نے مہیلا ووٹرز کے تعداد میں اجافے کی سرحانہ کی ہے ساتھی کئی طرح کی مشکلیں ہونے کے بابجود لوگوں کے ووٹ ڈالنے کے قدم کی تعریف کی ہے چناب پر اٹھائے گئے سوال پر پاکستان بھی تل ملا گیا ہے ایسے میں ویدیش منترالے کی طرف سے ہٹ بڑا ہٹ میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے حالات میں چناب کروانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے پاکستان ویدیش منترالے نے بیان دینے والے دیشوں پر حالات کو نا سمجھنے کا روپ لگا دیا ہے پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں کے مشوروں کو اہمیت دیتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کی گئی ٹپنیاں بے بنیاد ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق عمران خان کی پارٹی کی امیدوار 154 سیٹوں سے آگے چل رہے ہیں جبکہ نوات شریف کی پارٹی پی ایم ایل این اور بلاول بھٹو کی پارٹی پی 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 سیٹوں سے آگے چل رہے ہیں چار سیٹوں پر دوسری پارٹیوں کی امیدوار آگے چل رہے ہیں شاہی مران خان کی پارٹی کے چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرے گی شہباز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف اپنی اپنی سیٹوں سے چناؤ جیت چکے ہیں شہباز شریف نے لاہور کی پی پی ایک سو اٹھاون سیٹ سے جیت ترج کی ہے تو وہی مریم نواز نے لاہور پی پی ایک سو اٹھاون سیٹ سے جیت ترج کی ہے متدان کے اندر بند ہونے کے تیرہ گھنٹے سے ادھک سمیں بعد بھی پاکستان چناؤ آئیوگ یعنی ای سی پی کے وال آٹھ نیشنل اسیمبلی پریناموں کی گوشنا کر پایا ہے صبح چھ بجے کے روجانوں کے مطابق آٹھ میں سے تین سیٹے پی ٹی آئی سے جڑے امیدواروں نے جیتی ہیں دیش دنیا کے ایسی ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سہارا سمیں کا ڈیجرل پرائٹ فرم سمیں ڈیجرل